بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسان اکوی اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسبکستان کے شہر سمرکند پر لگی ہیں جہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس جاری ہے اور سب سے زیادہ اٹینشن گریب کی ہوئی ہے ان ملاقاتوں نے جو کے سائیڈ لائنز پر ہو رہی ہیں اس دوران یعنی کہ پندرہ اور سولہ ستمبر کو بڑی بڑی ملاقاتیں ہونی ہیں انڈیا کے وزیراعظم نرندر بودی نے ملاقاتیں کرنی ہے صدر شی جنپنگ اور صدر پٹن کے درمیان ملاقات ہو یا پھر پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات خاص طور پر صدر پٹن کے ساتھ وہ تمام تر لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے اور اس کی وجہ پاکستان کے داخلی سیاسی صورتحال بھی ہے اور وہ صورتحال جس کا روس کو سامنا بھی ہے اس کو آپ میریج آف کنوینینس کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایک ایسی شادی جو کہ محبت کی وجہ سے نہ ہو لیکن اس کی دیگر وجوہات ہوں اپنے اپنے فائدے کے لیے ہو میں پہلے بتا چکا تھا کہ اس ملاقات کے لیے پاکستان کی طرف سے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں اور این ممکن ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی آٹھ ستمبر کو یہ میں نے بتا دیا تھا یہ ملاقات ہو گئی تیس منٹ کی یہ ملاقات اس کا وقت کا تائین کیا گیا تھا کہ تیس منٹ دیئے گئے تھے پاکستان کے وزیراعظم کو کہ آپ آئیں اور تیس منٹ آپ کے پاس ہوں گے آپ ملاقات کریں صدر پٹن کے ساتھ اور یہ ملاقات تقریباً پچپن منٹ تک جاری رہی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے حرف بحرف وہ گفتگو رکھوں گا جو کہ صدر پٹن اور شہباز شریف کے درمیان ہوئی کیا بات کی گئی مترجم جو ہیں ٹرانسلیٹر ہیں انہوں نے شہباز شریف کو کان میں کیا بتایا اور کس طریقے سے ایک داؤ آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب نے کھیلا اب وہ داؤ تھا جانبوجھ کر کیا گیا یا پھر جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ مرغوب ہوں تو پھر آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے ایک ڈیڈ منٹ تک شہباز شریف دھینگا مشتی کرتے رہے اس ہیڈ فون کے ساتھ جس کے ذریعے ٹرانسلیٹر نے ان کو بتانا تھا کہ صدر پٹن کیا گفتگو کر رہے ہیں تو وہ اپنے کان پر لگاتے ہوئے جس طریقے سے گھبرائے ہوئے تھے شہباز شریف وہ کلپ آپ نے دیکھا لیکن وہ ساری بات جو ہے وہ اصل میں اصل گفتگو جو ہے اس کا سبسٹنس وہ زیادہ میٹر کرتا ہے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن صدر پٹن جو کہ بہت سخت گیر کھردرے اور خوشک مزاج شخص کے طور پر مشہور ہیں اس ملاقات کے آغاز میں جو ڈیڈ منٹ کی دھینگا مشتی تھی ہمارے وزرعظم کی اس ہیڈ فون کے ساتھ اس پر وہ بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے کہ آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا شہباز شریف کان پر ہیڈ فون لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گر جاتا ہے ان سے ایڈجسٹ نہیں ہوتا پھر وہ مدد کے لیے سٹاف کو بلاتے ہیں وہ آگر اس کو کان پر لگاتے ہیں اور اس وقت تک تو بڑی معنی خیز مسکرائٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں صدر پٹن لیکن جس وقت وہ اپنے کان پر ایڈجسٹ کرنے کے بعد سامنے موجود ریموٹ سے اس کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں صدر پٹن کا بہرحال وہ ایکچول سبسٹنس نہیں ہے ایکچول سبسٹنس یہ ہے کہ پاکستان کے وزرعظم شہباز شریف کو کیا بڑی پیشکش کیا آفر کی گئی اس ملاقات میں اور اس کے جواب میں ہمارے وزرعظم جن کے پاس یہ اپرچونٹی موجود تھی کہ اب وہ روس کے ساتھ تعاون کو بڑی حد تک بڑھا سکتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف اور پاکستان کی لوکل جو پولٹیکل ڈائنامکس ہے وہاں پر کیا چل رہا ہے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ روس کے ساتھ ایکچولی اور در حقیقت کوئی بڑا تعاون نہیں چاہتے تیل اور گیس منگوایا جا سکتا ہے روس سے کم پیسوں میں کم نرخوں کے اوپر منگوایا جا سکتا ہے یہ اس کے لیے کوئی سیریس موو نہیں کر رہے اسی طریقے سے گندم جو ہے وہ ہیولی ڈسکاؤنٹڈ پر منگوایا جا سکتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے تو یہ وہ موقع تھا جس کو شہباز شریف استعمال کر سکتے تھے ملاقات تو بڑی سرطور کوشش کر کے کی گئی لیکن اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اس ملاقات کے دوران کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کے پاس یہ موقع ضرور تھا کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے تھے اپنے ملک کے عوام کے بینفٹ کے لیے لیکن اب حرف بحرف سنیں کہ صدر پٹن نے کیا گفتگو کی اور جواب میں ہمارے وزرعظم صاحب نے کیا گفتگو کی صدر پٹن جو ہے انہوں نے باتچیت کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ وزرعظم مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی آپ کے بھائی نواز شریف سے ملاقاتوں کی خوشگوار یادیں ہیں آپ ان سے شنگائی تابون تنظیم کی میٹنگز کے دوران کازکستان اور روس میں میری پہلے ملاقات ہو چکی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو جنوب مشرقی ایشیا بلکہ پورے ایشیا میں ایک ترجیحی پارٹسر کے طور پر دیکھتے ہیں ہم دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مصبت طریقے سے ترقی کر رہے ہیں جس کی ہمیں خوشی ہے میں اس ملاقات کا آغاز پاکستان میں آنے والے سیلاب پر تازیت پیش کرتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا اس سیلاب میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا اپنے طور پر ہم آپ کے لوگوں کی مدد کی کوشش کر رہے ہیں ہم انسانی بنیادوں پر امداد کی ضروری اشیاں بھیجوا چکے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں صدر پٹن کہتے ہیں شباز شریف کو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے تعلقات مصبت سمت میں چل رہے ہیں کس سلسلے میں تجارت اور معاشی تعاون اولین شعبے ہو سکتے ہیں بدقسمتی سے کرونا وائرس کی وبا نے ہماری دو طرفہ تجارت کو متاثر کیا لیکن آنے والے آٹم سیزن میں خزان کے موسم میں ہمارے بین الحکومتی انٹر گممنٹل کمیشنز کی کراچی میں ملاقات تیہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں ممالک کے کالیگز اس ملاقات میں تجارت کو صرف بحال ہی نہیں بلکہ اس کو بڑھانے پر بھی اتفاق کر لیں گے ایسے شعبے ہیں جن میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مثلا ریلوے اور توانائی اب توانائی کے شعبے میں ہی آپ کا آئل این گیس سیکٹر آتا ہے یہ یہاں سے صدر پٹن نے بات اوپن کر دی کہ اس معاملے میں اس شعبے میں ہم تعاون کر سکتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس جیسے پاکستان سٹریم پائپ لائن جس کے ذریعے الین جی کی فراہمی کی جا سکتی ہے اس کا مقصد روس سے پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی ہے ایسا کرنا ممکن ہے کیونکہ اس حوالے سے روس کاسکستان اور ازباکستان میں انفرسٹرکچر پہلے سے موجود ہے ہمیں افغانستان کو دیکھنا ہوگا وہاں سیاسی استحکام کے مسائل ہیں لیکن انہوں نے کہا پٹن نے کہا کہ میرے خیال میں وہ حل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم دونوں ممالک کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں مجھے پاکستان کی افغانستان میں حالات کابو پانے کی صلاحیتوں کا اندازہ ہے پھر اس ساتھ ہی انہوں نے کہا اور بھی بہت سر دلچسپی کے منصوبے ہو سکتے ہیں ہم اپنے بس میں موجود ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ یہاں پر صدر پٹن نے فلور اوپن کر دیا پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے لیے کہ آپ شعبہ بتائیں ہم تعبون کرنے کے لیے تیار ہیں بہت بہت شکریہ یہ کہا صدر پٹن نے اور پھر جواب میں ہمارے وزیراعظم محترم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے کالیگز کے ہمراہ آپ سے ملاقات پر بہت خوشی ہے میرے ساتھ وزیر خارجہ وزیر دفاع اور وزیر خزانہ بھی آئے ہیں میرے بھائی نواز شریف نے وام ریگارڈز بھیجے ہیں آپ کو سلام بھیجا ہے میں آپ کے لیے اور آپ کے عظیم ملک کے لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا پیغام لے کر آیا ہوں پاکستان کے لوگوں نے آپ کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے صدر پٹن آپ کے تازیتی پیغام کا شکریہ ہمارے ہاں سیلاب سے بہت تباہی ہوئی ہے بہت بارشیں ہوئی پاکستان میں تیتیس ملین لوگ متاثر ہوئے چودہ سو لوگ جان سے گئے سیکڑوں بچے مر گئے لاکھوں اکٹ رکبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں جس میں چاول کپاس اور گنہ شامل ہیں لاکھوں گھر تباہ ہوئے ہمارے وزر خارجہ کا سوبہ سندھ اور بلوچستان بہت زیادہ متاثر ہوئے آپ کے تعاون کا شکریہ آپ نے اس مشکل موقع پر ہماری مدد کی پھر شباز شریف کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری آپ کے ملک سے بہت سوہانی یادیں وابستہ ہیں انیس سو اڑھ سٹھ میں جب میں سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا طالب علمی کے زمانے میں تو اس وقت میں نے جب پہلی مرتبہ کسی بیرونی ملک کا دورہ کیا تو وہ آپ کا ملک تھا میں موسکو آیا میرے اببہ نے مجھے یہاں کاروبار کی تربیت لینے بھیجا تھا میں سٹانگ کو امپورٹ اور مشین ایکسپورٹ جیسی کمپنیوں میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا ان کا دفتر ڈام 35 موسکو میں ہوا کرتا تھا تو میری تو بہت زبردست یادیں ہیں آپ کی ملک کے ساتھ یعنی ہمیں انہوں نے جب آفر کی تو اس کے جواب میں شہباز شریف نے ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے آپ اپنا بتاتے ہیں کوئی تھوڑا سا کوزی اپ ہونے کی اس کے ساتھ تھوڑا سا گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو خیر انہوں نے یہ بات کی پھر انہوں نے کہا کہ ایکسیلنسی ہم آپ کے ملک کے ساتھ بہت بہترین تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایک سوپر پاور ہیں پاکستان اس دو طرفہ تعلق سے مستفید ہونا چاہتا ہے ہم تجارت سرمایہ کاری اور گیس پائپ لائن جیسے شعبوں میں تاون چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم نے ایک پروٹوکول پر دستخت کیے تھے لیکن بدقسمتی سے چند وجوہات کے باعث وہ مکمل نہیں ہو سکی لیکن آپ کے ملک میں بہت پوٹنشل موجود ہے جس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں میں یہاں اپنے وفت کے ساتھ آیا ہوں تاکہ تاون کے فروغ کے لیے تجویز دے سکوں ہمیں اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنے چاہیے ہمیں تجارت توانائی سرمایہ کاری اور سٹریٹیجک شعبوں میں تابون قائم کرنا چاہیے یہ گفتگو ہوئی ہے پاکستان کے وزرعظم اور روس کے صدر ولادم رپٹن کے درمیان یعنی شہباز شریف اور ولادم رپٹن یہاں پر موقع تھا ہمارے وزرعظم کے پاس کہ وہ ایک ایسا وقت جب فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں ہمیں ملینز آف ٹن ٹانز آف ویٹ یعنی گندم درامت کرنی ہے اس کے لیے ہم آپشن دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ ارزان ارخوں پر کم پیسوں پر ہیولی ڈسکاؤنٹڈ پر روس سے گندم کی خریداری کی بات کر سکتے تھے آپ یہاں پر ایک پروپوزل آئل کی امپورٹ کے حوالے سے فلوٹ کر سکتے تھے اس کے لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئل ریفائنری کا مسئلہ ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے ہاں نہیں چلے گا تو شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو آپ نائے خرمز ہے جو پرشن گلف ہے وہاں پر آپریٹ کرنے والی بہت ساری کمپنیز کا روسی کمپنیوں کے ساتھ ایسا معاہدہ ہے کہ ان کے آرڈرز روسی کمپنیاں ڈلیور کرتی ہیں اور روسی کی کمپنی نے اگر کوئی آرڈرز ڈلیور کرنے ہو تو یہ کرتے ہیں ان کے درمیان اس قسم کا سواپ اگریمنٹ موجود ہے لیکن ہمارے وزرعظم صاحب نے اپنے تعریف بھی کرائے بہت اچھے بہت زبردست بات کرنا چاہتے ہیں فروغ چاہتے ہیں تو باتیں تو بہت ہوئی لیکن سبسٹینشل جو گفتگو ہو سکتی تھی وہ پورشن مسنگ تھا یہ ملاقات ختم ہو گئی اس کے حوالے سے جو روس کی خبرسان ایجنسیاں ہیں ان کو کریملن جو کہ ایوان صدر ہے روس کا اس کی جانب سے یہ اگزیکٹ الفاظ جو ہیں وہ کنوے کیے گئے ہیں حرف بہرف اس کا انگریزی سے اردو میں میں نے ترجمہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے وزرعظم اس اپرچونٹی سے جو فائدہ اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھایا یا نہیں اس پر میں فیل وقت رائے دینے سے گریز کرتا ہوں بہرحال یہ جو ملاقاتیں ہیں اگر اپٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تو ظاہر ہے کہ چل رہا ہے ہمارے وزرعظم صاحب کوئی سولہ کل میں لاکر ڈیلیگیشن ہے سولہ ممالک کے سربراہان یا سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت وہاں پر موجود ہیں پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز موجود ہیں ان میں سے لگ بھگ بارہ کے قریب درجن کے قریب لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو مزبان ہیں شوکت مرسیوف اس باکستان کے صدر اس کے بعد سب سے زیادہ جس لیڈر کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں منگولیا اور آرمینیا اس کے علاوہ غالباً ظاہرہ کے انڈیا یہ تین ممالک چھوڑ کے لگ بھگ ہر ایک کے ساتھ ہم ملاقات کر رہے ہیں اور اس ملاقات کے لئے بھی ہمارے وزرعظم گئے جہاں پر آلرڈی صدر پٹن موجود تھے وہاں پر ملاقات کی ابھی انہوں نے صدر شیجن پنگ کے ساتھ بھی ملاقات کرنی ہے کوئی پانچ مہینے کے بعد کفر ٹوٹ رہا ہے خدا خدا کر کے ہمارے وزرعظم جنہوں نے پانچ مہینے میں جن کو لفٹ نہیں کروائی گئی تھی چینیوں کی طرف سے ان کے ساتھ بہرحال پہلی ملاقات ہونے جا رہی ہے اس ملاقات میں جہاں پر پاکستان کے وزرعظم دفاعی تابون کی بات کر سکتے تھے مشترکہ جنگی مشکوں کے حوالے سے چل ہوتی رہی ہے اس کا آپ منشن کر سکتے تھے آپ بحری مشکوں کی بات کر سکتے تھے آپ آئل ان گیس کی بات کر سکتے تھے لیکن آپ نے بتایا کہ میں جس وقت موسکو آیا پہلی مرتبہ تو میری کتنی سوہانی یادیں تھیں بارٹر ٹریڈ ہوا کرتی تھی میرے اببہ نے مجھے یہاں پر کاروبار کی تربیت لینے کے لیے بھیجا تھا میں کس کس کمپنی میں گیا وہاں پر ان کا دفتر کہاں پر تھا بارال وہ یہ ہوتا ہے جس طریقے سے کہ بس آپٹیکس کے لیے آپ یہ کر لیں یہ میریج آف کنوینینس تھی صدر پٹن کو بھی ملاقات ضرور کرنی تھی ہر اس شخص سے جو ان سے ملاقات کا خواہا ہو کیونکہ ایک ایسا وقت جہاں پر وہ ایک جنگ میں مشغول ہیں یوکرین میں اور امریکہ اور اس کے اتحادیے کہہ رہے ہیں کہ روس آئیسولیٹ ہو گیا تنہا ہے دنیا میں تو ان کی یہ ڈمیسٹک ریکوائرمنٹ تھی صدر پٹن کی کہ اپنے عوام کو بھی دکھا سکیں کہ دیکھیں ایم دو موسٹ سوٹ آفٹر لیڈر کہ ہر شخص مجھ سے یہاں پر ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ روس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو یہ اپٹکس کے لیے ملاقات ہوئی جس کو کہتے ہیں کہ کھایا نہ پیا گلاس تھوڑا بارہ آنے اور یہاں پر بھی ہمارے جو حکومت ہے اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلائنگ ٹو دا گیلری ایک کارڈ چاہیے تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے لائٹ چلی گئی ہے اور یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اور اہم چیزیں رکھوں گا ملاقات ہوتی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ